اسلام علیکم میں جو حملے ہوتے ہیں آتنگوادی حملے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے ابھی ابھی کچھ سمیہ پہلے پانچ جاپانیوں کی اوپر ایک سوسائیڈ اٹیک ہوا جاپانی تو بج گئے اور وہ جو دو ٹیررس تھے وہ بھی مارے گئے لیکن آج جاپانی بج گئے کل ان کو کون بچائے گا اور یہ جو بچے ہیں یہ ایسے ہی چلتے پھرتے آتنگوادیوں کی گلتی سے بج گئے یہ کوئی پولیس کی بہادری یا ان کی فوج کی کامیابی سے نہیں بچے یہ بس بج گئے پہلی بات تو میں جاپانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو چائنیز تو وہاں پہ انویسمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ چائنیز کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تم وہاں پہ کیا کر رہے ہو بے تم لوگوں کو تمہیں سمجھتا تھا کہ اگل مند لوگ ہو پاکستان کیا آپ خطروں کے کھلالی کھیلنا چاہتے ہیں وہاں پہ which person goes to پاکستان I don't understand میرے پاس پوری ڈیٹیلز یہاں پہ پڑی ہیں all five foreigners survive پانچوں جاپانی تھے وہ بچ گئے suicide bomber اور دو terrorists یہ پولیس نے مار دیئے ہیں اور یہاں پہ جاپانیوں کو پکڑ کے پولیس والوں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے ان کو بچانے کے لیے مطلب ہے ایسا نہیں کہ جیل میں ڈالی ان کو بچانے کے لیے پاکستان کی پولیس نے اس کو یہ کر دیا ہے دوستوں دوستوں یہ کراچی کا اٹیک ہے کراچی میں ہوا ہے آپ سمجھ لیجئے کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور دنیا کے ٹاپ ٹین شہروں میں آبادی کے لحاظ سے جو شہر ہیں اس میں سے کراچی کا نام آتا ہے وہاں پہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے یہ کیا کرنے گئے تھے یار یہ یہ ایکسپورٹ پروسسنگ زون میں کام کر رہے ہیں اب یہ بچ گئے اور وہاں پہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا ہوا یہ یہ کل کی بات ہے یہ تو ابھی آج کی بات ہے جاپا نیو کے اوپر اب میں جاتا ہوں کل کی بات پہ یہاں پہ پانچ کسٹم کے اوفیشل مارے گئے ان کی اوپر حملہ ہو گیا کسٹم کے اوفیشلز کے اوپر اور وہاں پہ ان کو ایک انفرمیشن ملی تھی انفرمیشن کے تحت ہو گئے تھے لیکن الٹی بازی وہاں پہ پڑ گئی اور یہ پانچ کسٹم والے یہ نپٹا دیئے گئے آتنگوادیوں سے لڑتے لگتے ہیں یہ دیکھیا ہے دوستو کچھ میں آپ کو بھیورہ دے دوں کہ پاکستان میں ابھی تاک کیا کیا ہوا ہے دوہزار تیس ٹوٹل اٹیک سیون ہنڈڈڈڈڈڈنٹی نائن یعنی کہ دوہزار بائیس میں جو اٹیک ہوئے تھے وہ تین سو اسی ہوئے تھے دوہزار تیس میں ہوئے ہیں قریب ایک ہزار چار سو تری سٹ دو ہزار بائیس میں صرف آٹ سو چھتیس لوگ انجر ہوئے تھے آپ یہ لگا لیجئے کہ لگ بگ سو پرسنٹ کا انکریمنٹ ہے اس میں ٹوٹل کلڈ میں تو لگت تھری ہنڈڈ پرسنٹ تین سو پرسنٹ لوگ مارے گا جتنے پیشل سال مارے گئے تھے یعنی کہ 539 بائیس کو دو ہزار بائیس میں 539 اور ون تھاؤزن فائیو ہنڈڈڈ انٹویٹی فور دو ہزار تیس میں تھری ہنڈڈ پرسنٹ انکریز اب یہ پورا اس میں بیورہ دے رکھا میں کیا ہی سٹوری سناؤں ہوں آپ کو اتنے مر گا یہاں مر گا یہاں مر گا اتنے پرسنٹ یہ خائبر پکتون کا بلوچستان جباہت السال اور مہندی کھورسان ایفیلیٹیڈ ویڈا گل بہدر گروپ یہ الک ٹھوک رہا ہے خائبر پکتون کا پنجاب گلگر بلڈستان اور وہاں پہ دیکھیں نا یہ چکر یہی ہے ان لوگوں کی جو نظر ہے وہ سیفٹی سیکیورٹی پہ نہیں ہے پاکستانیوں کی یہ پھر للچا رہے ہیں ابھی وہ جیپنیز آپ کو لگتا ہو جیپنیز رہیں گے پاکستان میں وہ تو اپنا بھاگنے کے چکر میں ہوں گے کہ یہاں سے کٹو کراچی سے دوبائی کی فلائٹ لو اور دوبائی سے نکلو سیدھا ٹوکیو پہنچ جاؤ اپنے گھر وہاں پہ سوشی کھانا ورنہ یہاں پہ تو بیٹھو کہ تمہاری سوشی بن جائے گی آئیے دیکھئے شہواز شریف کہتے ہیں کہ ایک میٹنگ بلائی ہے کہ سعودی پیسہ دے رہے ہیں وہ انویسمنٹ کہاں پہ کروانی ہے ایک سعودی کا ایک منتری آگیا تم لوگ ایسے منارے ہو کہ جیسے عید آگئی ہے دوبارہ ابھی ابھی گئی ہے عید دوبارہ آگئی یوں ٹرن لے کے اوہ بھائیوں تھوڑا سا ہوش کے ناکھون لو سب سے پہلے سیفٹی اور سیکیورٹی اپنے ملکی دیکھو یہاں پہ کھلے عام لوگوں کو ٹھوکا جا رہا ہے سعودی عرب نے ایک زمانے میں بات کری تھی پچیس عرب ڈالر کی پچیس عرب ڈالر کی انویسمنٹ کی بات کری تھی کوئی کوئی پچاس کی بھی پھیک رہا تھا وہ پچیس عرب ہوئی دس عرب دس عرب کے بعد اب وہ پانچ عرب اب ہوا کچھ نہیں ہے کوئی ڈیل سائن نہیں ہوئی اس بار بھی there is no ڈیل سائن ایم اوئیو جی ایم اوئیو سائن ایم اوئیو تو اتنے بھائی صاحب اگر صرف پاکستان نے دوسرے دیشوں سے جو انویسمنٹ کی ایم اوئیو سائن کر رہے ہیں نا اگر آپ صرف ایم اوئیو کا ٹوٹل لگا لیں تو چائنا کی اکانومی سے بڑی ہے وہ ایم اوئیو لیکن ہیں وہ صرف کاغج میں اور ان کاغجوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے لوگ وعدے کرتے ہیں پاکستان میں وعدے پورے نہیں کرتے پاکستانیوں کو ایک بات سمجھنی پڑے گی میں کیوں پہلے اٹیک کی بات کر رہا ہوں پھر میں جا کے سب باتیں کر رہا ہوں پاکستانیوں میں چاہتا ہوں آپ لوگ ایک باتیں سمجھو اگر بیچارہ بن کے خیرات لینی ہے وہ الگ مسئلہ ہے وہ تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ لوگ ایکسپرٹ ہیں اور آپ پشت در پشت مانگتے چلے آئے ہیں تو اس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہے پی ایج ڈی ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا انویسمنٹ کے لیے ماحول ہوتا ہے انویسمنٹ کے لیے پولیسیز ہوتی ہیں انویسمنٹ کے لیے ریٹرن ہوتی ہے انویسمنٹ کی کوئی سو روپے لگا رہا ہے وہ دو سو روپے کمانا چاہتا ہے آپ لوگ کیا کہتے ہیں سعودی عرب سے کہ آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں یار اسلام کے نام پہ ہوتی ہے انویسمنٹ میں دیکھ رہا تھا کس طریقے سے آپ کے انکر جو ہے بندروں کی طرح ناچ رہے تھے they were dancing like monkeys ان کو بڑا مزا آ گیا ارے اب تو سعودی آ گیا ہمارے بھائی ہیں ہمارے بھائی یار آپ لوگ کیا انویسمنٹ مانگ رہے ہو بھیق مانگ رہے ہو اور کر کے بھی نہیں گیا ہو انویسمنٹ آپ بتا دیجئے ایک بات چلتے ہو یار ہوتل بنا دیتے ہیں یہ انویسمنٹ ہوتی ہے دو کھوڑی کا ہوتل او بھائی تیس چوبیس پچس کروڑ کا ملک ہے چھوٹا ملک نہیں ہے پاکستان آبادی کے لیاس سے خوشیاں منا دے جی ایک ہوتل بنا دے یار یہ this is انویسمنٹ انویسمنٹ وہ ہوتی ہے جس سے عام آدمی کی زندگی بدلے جس سے لوگوں کی نوکریاں لگیں جس سے ویاپار بڑھے ویاپار یعنی کی بزنس جس سے بزنس بڑھے جس سے آپ کے دیش کی جی ڈی پی بڑھے جس سے آپ کچھ پروڈیوز کر کے باہر بھیجیں جس سے آپ آپ لوگ کچھ بنائیں سالڈ جس سے پاکستان کا نام اچھا ہو لوگ بولیں کہ ہاں یار یہاں پہ ماحول بن رہا ہے آؤ چلا ہم بھی اپنے دو روپے لگاتے ہیں پاکستان میں وہ تھی انویسمنٹ یہاں پہ بے کوف کے بچے جاپنیس پتہ نہیں کیوں آگئے ان کے پیچھے چپٹ گئے لوگ ان کو بم سے مارنے کے چکر میں اب وہ بج گئے بج گئے اور شکر ادا کر رہے ہوں گے بھگیں گے اُلٹے پیر یہاں پہ شہباز شریف کہہ رہا ہے کی discussion during the FM visit included investment in sectors such as mining and minerals agriculture discussion بہت ہوئے یار جب head of state سے ملتے ہو ہمارے ہاں دیکھیں ہمارے ہاں بھارت میں الگ چیز ہوتی ہے اگر موڈی جی کہیں جا رہے ہیں اور موٹی ڈیل سائن کرنی ہے تو موڈی جی کے ساتھ discussion نہیں ہوتا ہے بھائی وہ discussion جو ہے وہ موڈی جی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے موڈی جی کی team ہے team کے اندر آپ کے finance ministry والے ہیں foreign office والے ہیں home ministry والے ہیں جو بھی relevant ministries ہیں depending on the nature of their deal اگر کوئی weapons کی deal ہے تو defense ministry والے ظاہر سی بات ہے وہ لوگ اس میں involved ہو جائیں گے اور دس قسم کے اور چیزیں ہیں تو یار جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو you have to understand two things آپ کو دو باتیں سمجھنی پڑے گی سب سے پہلی بات جو آپ کو سمجھنی پڑے گی وہ یہ سمجھنی پڑے گی یار کی PM صرف جا کے sign کرتا ہے وہاں پہ سارا game بچ جاتا ہے سب سے پہلے موڈی جی آئیں گے یہاں سے آئیں گے یہاں پہ آپ ان کو receive کریں گے یہاں پہ بیٹھیں گے ہاتھ ملائیں گے کیمرہ سے photo کچھے گی کاغذ آئے گا دونوں لوگ sign کریں گے ہاتھ ملائیں گے چائے serve کری جائے گی آپ اس میں pleasantries exchange ہوں گی اتنے بجے نکل جائیں گے ایسے ہوتی ہیں deals جہاں پہ موڈی جی کو جانا ہوتا ہے وہاں پہ ڈاکٹر جیشنکر پہلے دو بار جا چکے ہوتے ہیں سب کچھ پرائیم منسٹر آفیس سب کچھ دیکھ رہا ہے مونٹر کر رہا ہے سب کچھ ہو گیا یہاں پہ تمہارے آئے عرب پتہ نہیں دو چار دن رہ کر کیا گئے انہوں نے کچھ بولا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہاں پہ شہباز شریف بیٹھا گا وہاں پہ آرمی چیف تمہارے ہاں تو آرمی چیز بہت بڑی چیز ہوتی ہے ہمارے ہاں تم سے بڑی چیز ہوتی ہے آرمی چیف تم سے کہیں بڑی چیز ہوتی ہے ہمارے آرمی چیف لیکن ہمارے آرمی والے دکھل اندازی نہیں کرتے یہ نہیں کرتے کہ یہ جو پولٹیشن ہے نا یہ لوگوں میں بڑا پوپلر ہے چلو اس کو جیل میں ڈال دیں یہ سب ہمارے آرمی چیز لباجی نہیں ہوتی یہ تم کیا سٹوری سمجھا رہے ہو یہ دیکھو یہ پاکستانی یہ دیکھو ان کی سٹوری شریف نوٹید the expected arrival of a delegation of سعودی بزنسمن in پاکستان planned investment opportunities during his upcoming visit to Saudi Arabia پاکستان aims to bolster foreign reserves and signal its ability to meet requirements for foreign financing اس میں بھی اس نے پیسہ مانگ لیا کہ ہم میں قابلیت ہے اور پیسہ لینے کی وہ تو ہے ہی اندھا کوں آئے تمہارا پیٹ سعودی عربی has historically provided support to پاکستان historically every third country has provided support to پاکستان confidence دیکھو اب یہ سعودی عرب کا delegation وہاں پہ آیا ہے foreign minister فیضل بن فرانل سعود وہ یہاں پہ آیا اور دنیا بھر کی باتیں ہوئیں وہاں پہ آسف زرداری تھا ان کی تیمارداری میں لگا تھا شہواز شریف لگا ہوا تھا foreign minister در لگا ہوا تھا chief of army staff آسم منیر لگا ہوا تھا اور special investment facilitation council یہ بولا ہے کہ سعودی عرب نے گولا ہے کہ پچیس عرب ڈالر ہم یہ کریں گے وہ کریں گے یہ کیا کہانی سنانے آئے تھے کیا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ آئے کیوں تھے سعودی صرف بتانے کے لئے کہ ہم یہ کریں گے میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں آپ کو چورن کھلایا جا رہا ہے پاکستانیوں آپ کو تیار کرا جا رہا ہے وہ پیسہ ضرور لگائیں گے میں منا نہیں کر رہا سعودی پیسہ لگائیں گے لیکن اس امید سے نہیں کہ پاکستان سے ان کو ریٹرن ملے classically this is not an investment وہ جان بوچ کے آ رہے ہیں اپنا پیسہ ڈبانے کے لئے اور پاکستان دوبارہ بے گو بننے والا ہے پاکستانیوں آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی پرابلم ہے premature celebration کی سمجھ رہے ہیں premature celebration پی سی پی سی کی سارے پاکستانی کو پرابلم ہے پہلے بھنگلہ ڈال دیتے ہو کام ہوتا نہیں پہلے بھنگلہ ڈال دیتے ہو in anticipation of money آپ پہلے کھرچ کر دیتے ہو پیسہ جب کماؤ گے تب بات کی بات یہ آپ کا core nature ہے آپ کی society کا مجھے یہ بات سمجھ بھی نہیں ہے میں پاکستانی میڈیا دیکھ رہا ہے میں نے بولا یہ خوشی کچھ چیز کی منا رہے ہیں ہوا کیا ہے کہ ہوا کچھ نہیں سعودی آیا ہے تو میں نے رہا تو کیا ہوا سعودی آگئے تو کیا ہو گیا کچھ deal سائن ہوئی ہے جہاں پر promise کرا گیا ہے کچھ agreement سائن ہوئی ہے نہیں جی MOU 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 گیا گھڑے میں MOU کی zero value ہے zero value MOU کی اب آپ بتائیے نا ہوا کیا کچھ نہیں ہوا جی بات کر کے گئے جی ہوتل بنائیں گے بہت بڑا ٹھیک ہے کھانے نا ہوتل میں کھانا اور کیا بولے تم لوگ چلیں جی ویڈیو خطاب ہوگی بھائیز آپ investment آ رہی ہے بہت مٹھائی ہیں بانٹی جا رہی ہے انڈیا جو ہے وہ سلپین میں برموس بیچ کے مٹھائی ہیں بھی کھلا تا رہا تھے اور پاکستان بھی جب پیسہ آتا ہے تک دیئے مٹھائی ہیں بھائی پیسہ آنے سے پہلے ہم مٹھائی ہیں بھائی ہیں اب ایک دوسرے سے مشہورہ کبھر میں بھی مٹھائی رہا دیتے ہیں بھائی یہ بھائی پیسہ آ رہا ہے بھائی اس کو اس میں کس کس نے اپنا اپنا حصہ لینا ہے پہلے سے تیہ کرنا تو بھائی نا لینا ہے ہو جاؤ فور کنٹری پر لگانے کی کونسی بات ہمارے پیسہ آنے کی کنٹری پر پیسہ نہیں لگنا ہے کبھر لگنا حصہ جو ستہ میں بیٹھے ہیں کہ اتنا مہلوں گا اتنا تو لے گا اتنا یہ بھولے گا وہ پہلے ہم نے سابتاو کر لیا ہے اور ہو جائے گا دو چار گیارہ پہلے نمبر تو بھائی ہے کہ انویسٹمٹ کوئی لانے کے لیے یا کچھ ڈیویلپمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایٹی کا سیکٹر تو ہم نے لگا رکھا ہے ابھی اس سے بڑھ کر آؤ کیا کر سکتے ہیں بھائی سکیورٹی دیکھ رہے ہیں کہ دو سو اسکی کے قریب تین سو اسکی کے قریب اٹیک ہوتے ہیں مطلب ایک دن میں ایک سے زیادہ اٹیک ہو رہے ہیں تو اگر دوسرے دو سا اسکی کی بات کریں تو سکرین کو نے سات سو اسکی کے قریب جو اٹیک ہو رہے ہیں اس کی یہ وجہ ہے نا پپولیشن بہت زیادی سے بڑھ رہی ہے اس کو کم کر رہا ہے ویسے تو لوگ مان نہیں رہے یہ منصوبہ بنتی ہے ہماری بھائی اور اس میں بھی ہماری آئیٹی کا بہت بڑا لول ہے وہ ادا کر رہے ہیں اب کسی کنٹری میں اٹیک ہو جاتا ہے تو بھائی اس کی جو دوسری مارکٹ ہے وہ مندے میں چلی جاتی ہے پاکستان کے بھی بات کریں تو پاکستان یوں جا رہا ہے بھائی صاحب اس کا گرام نیچے نیچے تو بھائی یہ نا ایویسٹمنٹ کو یہ پچیس پیر بہتا ہے پچیس ملین بھولا ہی ہے بہتا ہے یہ توقع کر کے یہ گردش کر رہے ہیں پچیس پر ملین سعودی عرب لگائے گا لیکن وہ پچیس عرب لگا کے وہ مطلب لگائے گا کدر کہ وہ ادھر سے چلے جائیں گے پیسے پتا ہے نہیں یا پھر دیشتر آتی ہے انڈیا سے جاتی ہے سعودی عرب چھینی اندھر سے گھوم کروا کے پھر ہمارے پاس آتی ہے یا پھر سعودی عرب بھی یہ کرنا چاہتا ہے کہ یہاں سے ایک دفعہ پاکستان پر پیسہ لائے گا اور ادھر سے پھر یہ یوکے کنیڈا دوسرے کندری میں جائے گا وہ جہاں پر جزیرے وغیرہ ہیں ادھر جانے والا ہے ادھر جانے والا ہے ادھر ختم ہو جانا ہے ادھر ادھر ختم ہو جانا ہے ادھر یہ ادھر ختم نہیں ہوتا ہے یہ تو جگار بھنا لے پچیس بلینڈ اگرے گئے سو بلینڈ پڑا گئے وہ چندہ بڑا گئے تو آپ شیف بات کا رہے ہیں میں تو اس پچیر پہ بھی بھولی دینے مارے ہیں پچیف بلینڈ کی بات کا رہے ہیں سرتاالی کانسی کار منگی ہے نہیں ملے گئے ڈیلا بھی نہیں ملے گئے نہیں ہے میں نے کانسی کاری کے käytہ puis پہ پھیسے نہیں دیتا ہے چورن تے ختم نہیں دیتا ہے چورنت چلا جاتا ہے لا ت seemed evento میں نے دکانہ بیر میں وہ پیسہ کہا لگاента وہ ہوتل کہا پاڈ رہ实 ہے Nana مند جب یہ پکوانیس سے ہوا گی۔ نگتے سکرین کوئی سے کوئی اور، کیسے میں تعمل ہو گے۔ انہوں نے اس کے پاس کچھ میں بجے لیے رہے گے۔ می も بے رہาร ہے، ایسے کہ اس نے شر 챙ید کوئی بچ گئے۔ نہیں، یہ یاد کوئی یہ سکرین کے لیے رہے گے۔ نیپان کے لوگ کا ہمارے مرحبہ وہ نودے لیے دیا یا کچھ نہ کچھ پرجیکٹ ہوگا ڈے گانو کچھ گئے وہ کچھ گئے ڈے گائے تقدیل سے پچ گئے ویڈے گا ایکسر ہو جائے کوئی روتی ہے کوئی اسے والاوں نے تو خوش کیا ان کو نے دھائی اور مرگئے کہ ایسے والا نہیں کیا یہ بھی تو ہے ذو ہمارے کریں اسی طرح برمار کے کندرین سے انجینئر پرائے وہ اسٹیک ہوتا رہے تو کیا کہ ادھر پر انجنیرا کام کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کہ پناہ نہیں کی طرح تو دل کے جانتا تو اپنے گار کے خود ہی دشمن ہے تو پھر مجھے تجھے دشمن کریں ضرورت کیا؟ جب کروانے ہی خود ہوتا ہے تو سری دنیا کے سامنے ہاتھ بھلا دینا ہوتا ہے یہ ہو گیا جی اترے پیسے دیں دو یہ تو دعا کرتے ہیں سلاحب آ جائے کوئی آہ وقت کو دلتی آ جائے پیر سے مانگے چلے جائے یہ تو اپنے لئے مانتے ہیں یہ تو دعا کریں ہوتے ہیں یہ دعا کریں ہوتے ہیں کہ وہ ادھر پھر ادھر ہو جاتا تاگہ پاکستان کو پیسہ ہمجھ جاتا دلتی کاروبار اور اوپر سے اوپر چلے جاتا یہ تو دعا ہی کرتے ہیں پاکستانی تو لوگ الگ دنیا میں لے رہے کہ تھانزیر میں مندل بھرا تب ہی اتنا زیادہ بارش اب بھائی دوبائی کی بھلا توڑی ہے توڑی دوبائی کی بھلا توڑی ہے تھانزیر میں زباد داگا ہاں پیسہ وہاں چاہنے والا تمہیں صوتیے دکھائیں دے گا کوئی انوارسمنٹ نہیں کوئی کچھ بھی نہیں ہے سارا لاغو ہے ہوتل بندہ ادھر کچھ بھی نہیں ہے میں تو سیدھے لام کو کہتا ہوں آرمی آسو منیر صاحب ان کے خاتے میں آرہ کچھ زرداری کو ملے گا کچھ زرداری کو ملے گا کچھ مرگم بی بی کو مل جائے گا باکی خیل کھتا باکتے کروڑوں کی دکان نہیں پکاڑوں کی وہ بھی سٹوڈیو کے باہر اچھا بھئی ابو نے ابھی شباز شریف کا حصہ دیا کہ پیسہ آئے گا اور کچھ آرمی صاحب ہوں کچھ زرداری نہیں جائے گا کیوں بھی چین سنگر پاکستان کی شباز شریف کا بولے نا تمہیں اس کا مطلب جب پہلے اتنا جیدہ پیسے آتے رہے ہیں اور امیران صاحب کے دور میں سب سے زیادہ پیسے آئے ہیں اس کا مطلب کان صاحب کا بیشتہ ہوتا تھا یہ کہ میں بھی بھی بتا رہتا ہوں اس میں بھی بتا رہتا ہوں اس بندے کی انورسمنٹ ملک سے بہر ملک میں نہیں ہے یہ فرق نہیں ہے دنیا میں بہتا ہوں اس کا ساروبار اس کی پارٹی جانگی ترین علیم خان کو پر کیس جان رہے ہیں وہ علیم خان آئی منسٹر بڑے اس کبیندہ تے اندر بیٹھ ہوگا بھی تھا علیم خان اسی کبیندہ میں بیٹھ ہوگا اس کی کبیندہ ساتھی رہی ہے یہ یعند یہ ζے وہ ڈیرہ شسر پڑے موسیقی یہ طرح اپنے پہنے پھر چاہیے وہ فرق نہیں کوندہ تلکی اپنے ہوتار اسی وزرن عطl ہوئی نے اپنے دنیا ترین اس کے بہنا کا کامار ابھی ترین اپجلو کہ نلی recep موسیقی کہ نلیم essence کہ خل reduz اپ Brahms ترین ایس اپنے گlaudنے گا ہیں صاحبت کا تو اب عمران کھان نے کبھی ان کی سپورٹ ہے اس نے کبھی کیوں جب اس کے بعد پرگرد ہی نہیں کارو باہر ہی نہیں اس نے کیسے کار دیا تو آپ پرگرد آنکہ کھاتا رہا ہے نہیں یہ تر بھی پیاری مانا تو نے بولا ہے شباہ شریف کا حصہ دے جا جہاں بچوں نے کبھی مانگا ہے کبھی بچوں کو دے جا ہے ترخواہ لیتا رہا ہے پاکستان کے خدادے سے ملککہ ترخواہ نہیں بتا رہا ہے اس سے اچھا تو پھر شباہ شریف ہے جو ترخواہ لیتا ہی نہیں ہے ہمیں تو پیر ایسا بندہ چاہیے ہیں وہ باہی ترخواہ نہیں بہتا یہ تو یہ ترخواہ میں نے ایک ٹھیلے کی قرابت جو زندگی میں نے کی چہزارے پاکستان کی حضارت سپریم کورٹ میں چیلی بندے نے کھا تھا جو تکام کرتا رہا لہور سے مستان جو موٹر میں پڑے اُسرے کا ستتر عرب روپائے گا اس پر رکھایا ہے ہماری اوپر ایسا بندہ چیلی بھائی صاحب وہ الگ موٹا ہے وہ ستر عرب کا پر جیکٹ میں ہے وہ ٹوٹل پیسہ جو تھا ٹوٹل پیسہ جو کھایا اس نے آئی تکر وہ ستر عرب روپیہ بڑے اس کا کھالی اس کا تو چاہیے جو بھوٹتا پھر وہ کیوں اٹھیں گبایا ہے تو کونٹ آدھے عداستین کی آرمی ان کی اداری ابراہنکہ نے ازام لگایا تھا تو ٹوٹل جو ازام کیدھر گئے تین سال قاضی فائدی صاحب نے تین سال کے جو جو ازام کیا جو ساعت بھی ہوا ٹوٹل پیسہ ٹوٹل دوزرداری خاندان بھٹو خاندان شوان شیف خاندان اور جو محمود اچک زہی یا بھگرل ٹوٹل کے کیس اس نے آف کر دیجئے ٹوٹل کیس اس نے پورے پاکستان کی سیاست کے قاضی فائدی صاحب نے آف کر دیجئے اپنے پتھانوں کا سپورٹ کرتا ہے ڈالر سارے اتنے ہوگی تب ہی کہ وہ ڈالر کے حساب سے تگڑے ہوگے ہیں یا ہوتا ہوگے تگڑے ہوگے پاکستان سے دیارہ کرنسی ہوگے تگڑے ہوگے پاکستان سے دیارہ کرنسی بیلکل یہ آپ کو اسی مرچے لگ رہی ہیں ہوتا ہوگے تو ٹھیک ہے جب تک سکورٹی ٹھیک ہے سکورٹی ٹھیک ہے سکورٹی خود کرواتے ہیں نہیں کرواتے ہیں کرواتے ہیں خود کرواتے ہیں بیٹھ جائے خود کرواتے ہیں تیرے گھر کے اندر کو کی کرنا لگا تیرے گار نہیں بکھاؤں گے اس وقت میں تیرے گار مزا سلی نہیں ہو سکتا بھائی تا ہر جگہ پہ دہشت کرتے پیٹھنے ہیں تیرا خدا کا بات ساچ کا بھی بولا کارا ہمارے خود کا ہماری کانٹی کرتے ہیں خود اداروں پر بھائی یہ خود ہی ملک کا نکتا ہے آج دب آدھ اینڈیا پہ اعدام نہیں لگا کس طرح آج کے بعد تم نے اینڈیا پہ اعدام لگایا کہ وہ دہشت کرتی وہ کرواتے ہیں پاکستان یہ ان کے دلے بڑے ہوئے یہ ان کے دلے بڑے ڈالر کے یہ ان کے کہنے پہ افغانستان میں ٹائک کر دیتے ہیں کبھی ایران میں ٹائک کر دیا ہمارے خود کی دارے کرماتے ہیں آج بڑی دلیا سے چلا جا اس کی سٹیرمیٹ آج بڑے گلا مشہرم کے دورک اس نے کہا میں نے کبھی ایک بلوٹی کو زندگی میں تکنا مرنے دیا ہے آپ کے ردا سے مارتے دلائے یہ کہتے ہیں بڑی دلیا سے بڑی دلیا سے چلا جا بڑی دلیا سے زالب مارنے تھا وہ زالب ہی نداروں کو خلاف تھا چلو جو ٹھیک وہ ہم کے خلاف کبھی بھی نہیں تھا وہ کنٹری کے خلاف تھا وہ ندارے تو ضرم کرواتے تو ان کے خلاف امریکہ کے خلاف تھا وہ امریکہ بھی خلاف تھا وہ بھی جو پیلے والے ہیں وہ بھی امریکہ کی خلاف اس کے پیسے لے کہ وہ پاکستان پر اٹیک بھئی آپ لیتے ہو ڈالر آپ سے کام لیا جاتے ہیں آپ کرتے ہو کام پیسے ڈالر کے پیچھے یہ ساری دنیا جانتی میرے کارے جانتی انڈیا پر سامنے لگنا پھر آج انڈیا امریکہ دودھ کا دلاؤ تو بھئی انڈیا امریکہ دیکھتے ہیں وہ یہ بہتار لیتے ہیں کثور ان کا رہی کثور مارا میں پھر تجھے کہہ رہا ہمارا کثور ہے اپنا پیسے پیچھے باگے اپنے عزت بھی دیکھیں اپنا حلوز قائمہ ہی دیکھیں میار دیکھیں یہ کو بہت لنبی کے میں ہوتے میں ہوتے میں اور جانتی انڈیا نے خود لنبی چھے ہی دیکھیں دورنیت اور سنٹالی تالے انہوں نے ان کو معاف نہیں کیا اس بندل کی بہن فاطمہ صدر جیت کی ان کو معاف نہیں کیا انہوں نے کہ جسے محمد صدر جیتا انہوں نے اچھا ہی کیا چلیں یہ دیکھنے انہوں نے تیکھنے دیکھیں اللہ اللہ